عزیز دوستو آج ہم جس موضوع پر اپنی آج کی یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے خوش خارش کے لیے گھریلو علاج اسی مناسبت سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم خوش خارش کا گھریلو علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں عموماً سردیوں کے موسم میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش خارش کو ختم کرنے کے لیے جو ٹوٹکا بتاؤں گا وہ بہت مفید بھی ہے اور آسان بھی ہمارے اس نسخے میں کل دو اجزاء شامل ہیں نمبر ایک ناریل کا تیل یعنی کہ کوکو نٹ آئل اور نمبر دو کافور کی گولیاں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو سو گرام ناریل کا تیل لے لیں اور تقریباً بیس گرام کافور لے لیں اگر کافور کی گولیاں ہیں تو آپ انہیں بارک پیس کر پاودر بنا لیں اور پھر اس بارک پاودر کو ناریل کے تیل میں اچھی طرح سے مکس کر لیں تو آپ کا نسخہ تیار ہو جائے گا دوستو اس نسخہ کے استعمال کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے اپیل ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اب میں آپ کو اس نسخہ کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اسے استعمال کرنا بھی نہایت ہی آسان ہے اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے نہا لیں اور بدن کو خوش کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کافر ملے ہوئے ناریل کے تیل کو پورے جسم پر اچھی طرح سے مل لیں اور اس کے استعمال کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے ہلانا مت بھولیں اسے سارے جسم پر لگانے کے بعد آپ کوئی پرانا مگر دھلا ہوا صاف لباس زیبتن کر لیں تاکہ آپ کے نئے کپڑے خراب نہ ہوں اور صبح اٹھ کر نہا لیں اور کپڑوں کو تبدیل کر لیں اسی طرح سے آپ مطلوبہ نتائج کے حصول تک اس کا استعمال جاری رکھیں چند دنوں کے متواتر استعمال سے خوش خارش کا مرض دور ہو جائے گا اس نسخہ کو استعمال کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہر بار آپ دھلا ہوا اور صاف سترہ لباس زیبتن کریں اور لباس کو ایک بار استعمال کرنے کے بعد اسے بغیر دھوئے ہرگز دوبارہ استعمال نہ کریں اسے دھو کر استعمال کریں اس طریقہ علاج سے چند دنوں میں مریض کی خوش خارش کا خاتمہ ہو جائے گا اور مریض کو سکون اور اتمنان مل جائے گا تھانکس فور واشنگ